السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم قیسط نمبر سات سو تینٹالیس دعوتی کام کی ابتداء اہل میواد کی جانفشانی حضرت مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہی کے انصار یعنی میواتی کام ہی سب سوالوں کا جواب ہے دعوت و تبلیغ کی ابتداء انیس سو چھبیس جنوبی دہلی واقعی چھوٹی سی بنگلے والی مسجد میں مدرسے کے مدرس مولانا محمد ابن اسماعیل کا انتقال ہو گیا آخری بیماری میں چھوٹے بھائی مولانا علیہ السکاندلوی مظاہر العلوم کی مدرسی سے رخصت لے کر تیمارداری کے لئے آئے پھر انتقال کے بعد بھائی کی جگہ سنبھالنے کا اسرار ہوا اور مولانا اسی چھوٹی سنسان جنگل کی مسجد کے ہو کر رہ گئے ہند کے عظیم الشان مایاناز مدرسہ مظاہر العلوم کی مدرسی کے ساتھ جو عزت عظمت اور وقار وابستہ تھا اس کو آپ نے قربان کر دیا شہر میں رہنے کی عادت ہو جانے کے بعد گاؤں میں جانا آسان نہیں ہوتا اور گاؤں بھی ایسا کہ مدرسے کے خادم مولانا احتشام الحسن فرماتے ہیں باہر نکل کر اس شوق میں کھڑا رہتا کہ کسی انسان کی صورت نظر آ جائے اگر کوئی آدمی نظر آ جاتا تو ایسے خوشی ہوتی جیسے کسی نادر تحفے کو دیکھ کر ہو کہاں علم کا مرکز مظاہر العلوب اور کہاں یہ سنسان بیابان جنگل مالی حالت ایسی تھی کہ بازابتہ مدرسے میں کسی کسی دن مولانا علیہ صاحب کی طرف سے اعلان ہوتا آج کھانے کو نہیں ہیں جس کا جی چاہے رہے اور جس کا جی چاہے چلا جائے اور اپنا کہیں اور انتظام کر لے تعجب ہے کہ طلبہ نہ ہڑتال کرتے نہ مولانا محمد صاحب کے منحج سے ہڑ جانے کا شکوا کرتے یہ مسئیبت یہ قربانی یہ پیٹ کی بیچینی اور اس کے سبب رات کی بے خوابی کو گوارہ کر لیتے غالباً اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ مولانا علیہ صاحب سنت رسول پر چلتے ہیں اگر بھوک کی بیچینی ہم سے پیٹ پر چار پتھر بھندواتی ہے تو مولانا کے پیٹ پر آنٹ پتھر ہوں گے اس مالی تنگی کا نقصان صرف جسم کی کمزوری اور صحت کا خطرہ ہی نہیں ہے بیوی کی ممکنہ ناراضگی اور بچے کی رات کی بے وقت چیخوں سے سکون کی غارت گری ہی نہیں ہے بلکہ سب سے بڑا نقصان اس کا یہ ہے کہ مولوی اب دین کی دعوت نہیں دے سکتا دنیا تک دین پہنچانے کے لیے دنیا کا سفر کرنا ہوگا اور سفر کے لیے پیسہ کمانا ہوگا پیسہ کمانے کے لیے چندہ کرنا ہوگا چندے کے لیے سفر کرنا ہوگا یہ کیا جہاں سے چلے تھے وہیں پہنچ گئے اب اس بہمر سے نکلنے کی کیا صورت ہو تعجب ہے کہ دین کا یہ تاریخی دعی ان باتوں کی فکر تو کیا کرتا اس کی سوچ کسی اور ہی الٹی سمت تھی وہی ساڑھے تیرہ سو سال پرانا فلسفہ اپنی زندگی میں اس نے نافذ کر رکھا تھا دہلی کے ایک مالدار تاجر نے کسی اہم معاملے میں دعا کی درخواست کی اور ایک اچھی خاصی رقم حدیعہ کی مولانا نے دعا کی درخواست تو قبول کر لی حدیعہ کو رت کر دیا مریدوں کے دل میں عظمت بٹھانے کے لئے مناسب طریقہ تھا حاجی عبد الرحمن صاحب نے مدرسی کی ضرورت کا خیال کر کے پیسہ رکھ لیا بہت اچھا یہی تو ہر حدیعہ گاہ کا دستور ہے شیخ نے تقویٰ دکھایا خادم نے مسلحت پر عمل کیا مہمان کے جانے کے بعد شیخ خادم کو بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تاجر صاحب چلے گئے خادم جی کہتے ہوئے اپنی حسن تدبیر پر فخر کے ساتھ حضرت کی عقیدت کے ساتھ پیسہ خدمت اقدس میں حاضر کرتے ہیں یہ کیا مولانا تو واقعیتاً ناراض ہو گئے خادم کہتے ہیں حضرت مہمان تو چلا گیا اب ناراضگی کا کیا فائدہ اللہ مولانا علیہ صاحب پر رحم کرے خادم کو ڈانٹ ڈپٹ کر بلاخر پیسہ واپس کروا کر ہی چین کی سانس لیتے ہیں دن گزرتے رہے سال آتے جاتے رہے قرض لے کر مولانا اپنے دوسرے حج کے لئے ہرمین شریفین حاضر ہو گئے ہند کے بدخانے میں جس کی تحجد نہ چھوٹتی ہو وہ مدینہ شریف کے نورانی فضا میں بھلا کیا تحجد بھولے دین کی جو بدحالی دیکھی تھی اس کی تڑپ نے راتوں کو رولایا خوبوں کو بھی سرور سے محروم کیا اس لیے کہ ان کے علاقے کے میواتی قوم ہولی بھی مناتی تھی دیوالی بھی عید بھی ان کے لئے جشن تھا اور شادی میں پنڈیت جی سے رسمیں بھی کرواتے تھے نماز روزہ تو کسی اور امت کے لئے تھا ان کے لئے تو صرف کھیتی باری تھی مولانا بیچین رہتے کیا یہ عبیت سنگھ کا کھل کھلاتا چہرہ جہنم کا اندھن بنے گا کیا میوات آمد پر وضو کا پانی لانے والا وہ آنٹ سالہ بھولا بھالا موہن بڑا ہو کر ابو جہل کی راہ اختیار کرے گا مولانا کو صرف مالی مشکلات ہی کا سامنا نہیں تھا بلکہ جسم بھی ہڈیوں کا ڈھاچا تھا بیماریوں کا تانتہ لگا ہوا تھا اس لئے خود تو اس سلسلے میں کام کرنا ممکن نہیں تھا دعائی ہی کر سکتے تھے اور وہ انہوں نے کیا یہ آواز مولانا ہی کی دن اور رات کی بیچینی اور آسووں کی جھڑی کا نتیجہ تھی مگر یہ مولانا کے لئے سکون یا بشارت کا پیغام نہیں لائی بلکہ کچھ اور ہی بوجھ لے کر آئی ہم تم سے کام لیں گے بار بار یہ خیال بڑی قوت سے دل میں اُبھرتا تھا اُبھرنے کے بعد رخصت ہونے کا نام نہیں لیتا تھا ہم تم سے کام لیں گے مگر یا اللہ میں تو ضعیف اور ناتواں ہوں اپنے ضروری کام ہی نہیں نمٹا پاتا ہم تم سے کام لیں گے اے یا اللہ میں تو دنیا کے اُدھیڑ بُن سے بے خبر شہروں کے ہنگامے حیات سے کنارہ کش ایک معمولی سا دیہاتی مولوی ہوں کسی نے تسلی دی کہ علیہ صاحب آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں اللہ تم سے کام لیں گے کہا گیا ہے اب اللہ جانے تم سے کیسے کام لیں گے تم کو اس فکر میں پڑھنے کی کیا ضرورت پانچ مہینے ہر مہین شریفین میں قیام کے بعد سن تیرہ سو پیتالیس ہجری میں جب وطن کاندھلا واپس ہوئے تو دنیا کی ایمانی تاریخ بدلنے کا الہی فیصلہ نافذ ہو چکا تھا وہ دن تھا اور آج کا دن ہے شہر شہر میں گاؤں گاؤں میں فضاؤں میں دریاؤں میں اسی مرکز نظام الدین کی جماعتِ اللہ کا پیغام لے کر پھر رہی ہیں ریل گاڑیوں میں حدیثِ رسول کی تعلیم ہو رہی ہے اور دفتروں میں نمازے ہو رہی ہیں اللہ ہم سب کی طرف سے حضرت مولانا علیاس کاندھلوی کو بہترین بدلہ دے ان کے کام کو مزید قوت دے روٹھے ہوئے بزرگوں کو لوٹا دے نظام الدین کی دعوت والی اس مسجد کے فیض سے ساری دنیا کے تمام انسانوں کے دل روشن فرما دے انتقال محمد ابن اسماعیل پچیس ربیو سانی سن تیرہ سو چھتیس ہجری مولانا علیاس کاندھلوی کا دوسرا حج شوال چونوالیس ہجری دوسرے حج کے بعد کاندھلہ واپسی پر تیرہ ربیو سانی تیرہ سو پینتالیس ہجری بیس اکتوبر انیس سو چھتیس دعوت اور تبلیغ میوات میں شروع ہوئی اور مسلسل ہوتی رہی متواتر محنت کے فوائد جس قوم اور جس علاقے کے لوگوں پر متواتر عرصے دراز تک محنت ہوتی ہے تو پھر وہ قوم جب اس دعوتی فکروں کو لے کر اٹھتی ہیں تو ان میں کام کی گہرائی اور ٹھہراؤ زیادہ ہوتا ہے اور وہ لوگ تن مندھن سب کچھ اس کام پر لگا دیتے ہیں اور دعوتی فہم و ادراک اور جفاکشی اور سادگی میں ممتاز ہو کر دنیا تمام کے لیے نظیر و مثال بن جاتے ہیں اس کی جیتی جاکتی مثال میوات کا علاقہ ہے حضرت جی معنی علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ اہل میوات پر متواتر محنت کرتے رہے دس سال کا عرصہ لگا پہلی سہروزہ جماعت نکالنے میں لیکن میواتیوں نے جس اہمیت کے ساتھ دعوتی فکر کو اپنایا وہ اظہر من الشمس ہے اور دینداری کی وہ مثال پیش کی کہ کرنے اول کی یاد تازہ کر دی تبلیغی کام سیکھنے اور اس کے اثرات کو دیکھنے کے لیے بحیثیت دعوتی مدرسے کا شرف جس کتعے کو نصیب ہوا وہ میوات کا علاقہ ہے حضرت معنی علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی یہی تمنا تھی کہ دنیا کی ساری اقوام اسی تندہی اور اہمیت کے ساتھ اس دعوتی کام کو اپنائیں جس طرح میو قوم نے اپنایا حقیقی ہدایت عمومی ہدایت تو یہ ہے کہ بندہ دین پر چلنے لگ جائے یہ عام ہدایت ہیں اس کا ہر بندہ محتاج ہے اس کے بغیر چارہ نہیں اور خصوصی ہدایت یہ ہے کہ بندہ دین پر بھی چلے اور دعوتی محنت کو قربانی کے ساتھ کرنے والا بن جائے یہ آلہ اور عرفع معیار ہے ہدایت کا اور حضرات صحابہ کے یہاں ہدایت کا معیار یہی تھا ہدایت کا تصور صحابہ کی نظر میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بیٹے کی شادی کی بیٹے کی بیوی خوبصورت اور شاعرہ نہایت پرہزگار تھی بیٹے کی دینداری میں کوئی فرق نہیں آیا سوائے اس کے کہ دعوتی محنت اور اسفار کم ہو گئے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بیٹے کو نصیت کرتے رہے لیکن کچھ اثر ہوتا نظر نہ آیا تو بیٹے سے کہا کہ بیٹا دنیا کی ہور سے آخرت کی ہوریں افضل ہیں اشارہ تھا کہ طلاق دے دو یعنی صدیق اکبر کی نگاہ میں انفرادی دینداری کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتی تھی ان کے یہاں اصلی ہدایت کا تصور دعوت کی اجتماعی محنت کے بغیر نامکمل تھا قاری زید صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک بار فرمائے کہ عزیزی محمد صلی اللہ علیہ نے حیات الصحابہ کی تعلیم میں اللہ کی رحمت دور تک جانے کی فضیلت بیان فرمائی اور گرمی کا زمانہ تھا سہن ہی میں لیڑ گئے ایک میواتی بازو میں لیٹا ہوا تھا دیکھا کہ ساری رات وہ ایسے تڑپ رہا تھا جیسے اسے کوئی تکلیف ہو تحجد کے وقت اٹھے تو حضرت جی نے میواتی سے پوچھا تم رات بھر تڑپتے رہے سوئے نہیں کیا کوئی تکلیف ہیں تو میواتی نے کہا ہم تو یہی سوچ کر پریشان تھے کہ یا اللہ عمر ہے چھوٹی اور تیری دنیا ہے بڑی ہم تیری دین کو لے کر ساری دنیا میں کیسے پہنچ پائیں گے اسی فکر میں ہم نے تڑپتے ہوئے رات گزار دی حضرت جی نے بعد فجر بیان میں اس واقعے کو دہر آیا اور فرمایا واللہ اس میواتی کی ایک ایک کروٹ میں ایک ایک ملک کی ہدایت دکھائی دے رہی تھی صحابہ کرام کا رتبہ اور ان کا سلوک صحابہ کرام کا تصوف اور سلوک بھی یہی نقل و حرکت تھی ہر صحابی اپنی ذات سے ایک عمومی دعائی الاللہ ہوتا ان میں کا کوئی فرد اگر خلوت اور رحبانیت کی تمنا کرتا تو ان کے مربی و مرشد آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اشاد ہوتا لا رحبانیت فی الاسلام الرحبانیت فی الاسلام الجہاد فی سبیل اللہ دین اور اسلام میں رحبانیت نہیں ہے الوطہ اسلامی رحبانیت جلوت یعنی لوگوں سے اختلاط اور دین کو پھیلانے کی زدج جہد اور اللہ کی راہ میں کوشش اور نور آزمائی ہیں سو فیصدی مجمع مردوں اور عورتوں کا دین کی دعوت ہی کا اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہوا تھا یہاں تک کہ دعوتی کام ان کی پہچان بن گیا تھا صحابہ کرام علوم کے آفتاب تھے مگر پہچانے جاتے تھے بدری اور عہدی کے نام سے قومی آن بان اور شان اور قومی جہ و جلال کے مالک تھے مگر پکارے جاتے تھے تو مہاجرین اور انصار کے نام سے مرکز رائیون کی تاسیس حضرت جی ثانی مولانا محمد یسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے جب مرکز رائیون کی بنیاد رکھی تو چند میواتیوں نے حضرت حاجی عبدالوحاف صاحب رحمت اللہ علیہ کو ساتھ کر لیا اس وقت حضرت جی مولانا یسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بولو زندگی دینے کے لئے کون تیار ہیں اس وقت اٹھارہ آدمیوں نے زندگی کی نیت کر کے رائیون مرکز میں بسترے ڈال دیئے تھے ساری زندگی ان گزروبوں نے بڑی ہی قربانی سے دعوتی مرکز کو آباد رکھا از قضاء رب سب اللہ کو پیارے ہو گئے ان اٹھارہ میں کی آخری کڑی حضرت حاجی عبدالوحاف صاحب رحمت اللہ علیہ باقی تھے وہ بھی جوار رحمت الہی کی طرف صدھارے نور اللہ مرقدہو اللہم اغفر لہم کلہم وزقہم جنت الفردوس انسار کا خیال رکھنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نصرت کرنے والوں کو ہر حال میں یاد رکھا کبھی بھولے نہیں اپنی آخری بیماری میں آپ نے فرمایا جو آدمی بھی امت محمدیہ کی حکومت کا ذمہ دار بنے وہ عوام کو نفع نقصان پہنچانے کی صلاحیت حاصل کر لے تو وہ نیک انساریوں کی نیکی قبول کرے اور خطاکار انساریوں کی گلتی کو معاف کرے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم انساری صحابہ کو لے کر بیٹھے اور ان کی خوب تعریف فرمائی اور اپنی محبت جتائی اور فرمایا میرے بعد حکمرانی خلافت اور مہاجرین یعنی مکہ سے جو مدینہ آئے ان کی چلے گی تم اس پر خوش رہنا اور ان مہاجرین کا سہارہ بننا اور آپ نے انسار سے اپنی قربت کو سمجھاتے ہوئے فرمایا دیکھو یہ میری کیمیس ہے اس کے دو رخ ہے ایک اندر والا جو میرے جسم سے چمٹا ہوا ہے اور دوسرا وہ ہے جو آپ لوگوں کو باہر سے نظر آ رہا واللہ اندر کا حصہ جو میرے جسم کو مس کر رہا ہے وہ تم انسار ہو اور جو باہر والا حصہ ہے جیسے سب دیکھتے ہو وہ مہاجرین ہیں یہ فرما کر آپ صحابہ رو پڑے اور انساری صحابہ بھی رو پڑے پھر آپ نے پوچھا کہ وطلاؤ کیا تمہیں میری یہ اندر والے حصے کی نسبت قبول ہے اگر قبول ہے تو تمہیں ایسا رہنا ہوگا جیسے آج میرے ساتھ رہے ہیں خلافت اور حکمرانی اور حکم سب مہاجرین کا چلے گا اس پر تمہیں صبر کرنا ہی ہوگا لیکن بروز حشر تمہارے اس صبر کا معاوضہ مل جائے گا انساری صحابہ نے بیعت کی کہ ہم ارحال میں مہاجرین قریش کی خلافت اور حکمرانی کو سراکھوں پر رکھیں گے کبھی مخالفت نہیں کریں گے انہیں انساری صحابہ کا جملہ ہے یعنی ہم ہر حال میں مانیں گے چاہے ہم پر دوسروں کو ترجیح ہی کیوں نہ دی جائے حضرت جی معنی عیسیٰ صاحب رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد میواتیوں میں بہت انتشاری کیفیت تھی تو میواتی حضرات کو لے کر بھائی فضل کریم رحمت اللہ علیہ نے یہی بیان فرمایا تھا اور کہا تھا کہ تم لوگ تو حضرت جی معنی علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے انسار ہو حضرت جی تمہیں اس قدر پیار کرتے تھے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسار مدینہ سے کرتے تھے اور تمہاری آزمائش بھی اسی طرح سے ہوگی کہ باہر سے آنے والے گجراتی مدرسی بیہاری وغیرہ وغیرہ حکمرانی کریں گے تمہیں انہیں برداشت کرنا ہوگا اور تمہاری برداشت اور صبر کی برکت سے لوگ ہدایت پاتے جائیں گے میواتی بہت روئے اور میواتیوں نے بھی وہی کلمات دہرائے جو انسار صحابہ نے کہتے اور صحیح حدیث میں بھی رشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ امارت قریشیوں کا حق ہے اور الحمدللہ حضرت جی رابع مونان صلی اللہ صاحب قریش نسل ہے اور صدی کے اکبر کی آل ہے اور جس بات کو نبی آخر زمان تیک فرما دے وہ تو ہو کر ہی رہے گا یعنی امارت تو قریشیوں کا حق ہے عالمی شورا تو کیا چیزیں ساری دنیا والے بھی کھٹا ہو جائیں تو وہاں صاحب کی امارت کو چھین نہیں سکتے جو فیصلے دربار نبو سے تیہوں اس کون مائی کا لال جو انہیں رت کر سکتا ہے الیاسی گھرانا اور میو قوم دعوت تبلیغ کی داستان میں جہاں الیاسی گھرانے کی قربانیوں کا ذکر ہوگا وہیں پر حضرت جی مولانا الیاس صاحب نبوراللہ مرقدہو کے ناصرین یعنی میواتیوں کا بھی ذکر ہوگا جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور مدینہ منورہ کے انصار کی نصرت کا تذکرہ ہوتا چلا آ رہا دعوتی کام میں دیگر اقوام بہت بعد میں آئے اور آئے بھی تو پرائے بنے رہے انہیں اتنا درد و فکر نہ تھا اور نہ رہے گا جو درد و فکر میو قوم کے حصے میں آیا ہم کوئی بات مبالغہ والی نہیں کر رہے ہیں مرکز رائیون میں مرکز نظام الدین والی دعوتی ترتیب کو قائم اور نافذ کرنے کے لئے آج اس وقت بھی کوئی تڑپ رہا ہے اور دیوانا وار علماء اساتذاء ایماء کے سامنے جھولی پھیلا کر تعبن کی بھیق مانگ رہا ہے تو وہ صرف میواتی طبقہ ہے اس لئے کہ اس قوم کو الیاسی دعوت کا جو غم و فکر خدرتی طور پر عطا ہوا ہے ضرب المثل مشہور ہے پرایا روئے تو سر میں درد اپنا روئے تو دل میں درد اس لئے کہ ایک قوم تبلیغ کی ہے بے حالی کو کسی طرح برداش نہیں کر سکتی تبلیغ پر مرمٹنا ان کی خون میں ہیں آج بھی میعا جی عبداللہ رحمت اللہ علی کی اولاد اور قوم مرکز رائیونڈ کی بازیابی کے لئے ڈٹی ہوئی ہیں اللہ ان کی ہر طرح سے مدد فرمائے اور ان کی نسلوں سے اس دعوتی کام کی حفاظت فرمالے اور جمعہ امت مسلمہ کو توفیق عطا فرمائیں وہ مرکز نظام الدین والی امارتی نظام دعوت پر محنت اور فکروں میں انیس زندگی کھپانے والا بنائیں انیس بیس ستمبر کا مشورہ قصور میں ہونے والا دو ماہی مشورہ قریب ہیں سارے میوات پر اس قدر محنت کر دی جائے کہ سو سال قبل والے میوات کی یاد تازہ ہو جائے اللہ نے تمہیں قبول کیا ہے پھر سے اپنی للہیت کے جوہر دکھا دو اللہ تمہارا والی اور نگہوان ہیں اللہ تمہارا والی اور نگہوان ہر گھر سے ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکل جائے یہ حدف و تشکیل کا تم اس قدر تو کمزور نہیں ہو جتنے کہ تمہارے آبا واجداد سو سال قبل کمزور تھے یاد رکھیں ملک کے اصلی اور حقیقی تبلیغی کام کی اصل ابتداء تو آج ہوئی ہے وہ بھی تمہارے ہاتھوں آج تک جو محنت ہوئی اس میں امارت کم اور اجتہادیت زیادہ تھی لیکن آج سے امارت اور مرکزیت کی چھتر چھائیہ میں صحیح تبلیغ کی ابتداء ہونی جا رہی ہے اللہ مبارک کریں اور غریبوں اور مزدوروں کو اور کمزوروں کا تبطہ ہی تمہارا ناصر و مزدگار ہوگا اہلِ اشمت و جاہ و جلال والے تو بہت بعد میں آئیں گے جب ان کے شایانِ شان سیجیں اور مسندِ سنجھنے لگے گی تو ہمارے اس دعوتی کام کا ترضی نرالہ ہے جو بھی نصرت کو آئے گا وہ کمزور اور بحثیت ہی ہوگا و جاہ من اقسل مدینہ جیرے پڑے لوگی ہماری جماعت ہے آلہ و عرفہ قسم کی برادری دوسرے نمبر پر ہیں بانیانِ تبلیغ امار یاسر بلال اور خباب خباب سب کے سب فکرہ اور غربہ الیاسی دور کے ناصرین بھی انپڑ گوار میواتی حالانکہ زلِ مزفر نگر یوپی کے آلہ معیار کے طبقوں کی کمی نہیں تھی مگر یہ طبقہ استعمال ضرور ہوا مگر الیاسی دعوت کو مشکوک اور مشتبہ کرنے میں اس لئے بڑوں کا انتظار وقت کو ضائع کرنے کے مترادف ہیں بابو صاحبان اور میاں صاحبان اور اہل علم و حشمت کو کوئی نہیں آئے گا چاہے ان کے سوالات اور اعتراضات کے جوابوں کا امبار لگا دیا جائے اس لئے کہ ہمارے دعوتی کام میں آدمی کا وقت مانگ کر لینا ہے منوا کر نہیں اور منوانے کے لئے دلیل کی حاجت درکار ہے مانگنے کے لئے نہیں دروازہ کھول کر داخل ہونا ہے توڑ کر نہیں مانگتے رہیں دروازہ ضرور کھولے گا اس لئے کہ جس ذات اقدس کی طرف بلا رہے ہیں وہ ذات تو ہمتن ہماری طرف متوجہ ہے اننی معکما اسمعو و اراؤ انتما ومن اتبعکما الغالیبون اس ذات عالی کی ندا ہے جب مسند فقر پہ بیٹھ گئے شاہی کی تمنا کون کرے جب مالک کونین اپنا ہو کونین کی پرواہ کون کرے اللہ ہمارے حصلوں کو بلند رکھے اور عموم ہدایت کے فیصلے فرمائیں آمین 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 وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين موسیقا موسیقا